کہانی کی شروعات میں سیکنڈ ورڈ وار کا سمیہ دکھایا جاتا ہے جب سوویت یونین نے پولینڈ پر حملہ کر کے وہاں کے بہت سارے لوگوں کو بندی بنا لیا ہے جن میں سے ایک یانوس نام کا آرمی آفیسر بھی سامل ہوتا ہے جس پر کئی جھوٹے آر اوپ لگا کر ایک پیپر پر سائن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن وہ سائن کرنے سے منع کر دیتا ہے جس کے بعد اس کے سامنے بیٹھا آفیسر یانوس کی پتنی کو اندر بولاتا ہے جو روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ میرے ہس بینڈ ہے جو کمیونسٹ پارٹی سے نفرت کرتے ہیں اور ویدیسوں میں جا کر جاسوسی کرتے ہیں یہ سن کر یانوس کو بہت آسچر رہے ہوتا ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں نے اس کی پتنی کو جھوٹا ویان دینے کے لیے بہت ٹورچر کیا ہے اور وہ ایسا کرنے کے لیے مجبور ہے اب یانوس کو جاسوسی کے جرم میں بیس سال کی سجا ہوتی ہے اور سن انیس سو چالیس میں اسے سائیویریہ کی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یہ جیل ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں سے کسی بھی قیدی کے لیے بھاگ پانا لگوگ ناممکن تھا کیونکہ اس جیل کے چاروں طرف برف اور گھنے جنگل ہیں تبھی جیلر آئے ہوئے سبھی نئے قیدیوں کو وارن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تک اس جیل سے بچ کر کوئی نہیں بھاگ پایا اور جس نے بھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اسے موت ہی نصیب ہوئی اب جب سبھی قیدی کھانا کھانے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں تبھی یانوس ایک بوڑے قیدی کو دیکھتا ہے جو بہت بھوکا ہوتا ہے بے اسے اپنا کھانا دے دیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں کھڑا ایک اور بوڑا قیدی کہتا ہے کہ یہاں انسانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگر تم نے اسے کھانا دیا تو یہ لوگ تمہارا بھی راسن آدھا کر دیں گے دراصل اس جیل میں الگ الگ دیسوں کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کے ساتھ یہاں بہت ہی گلت بیوہار کیا جاتا ہے تبھی یانوس کی ملاقات ایک اور قیدی سے ہوتی ہے جس کا نام خاب روب ہے بھے بتاتا ہے کہ میں ایک ایکٹر ہوا کرتا تھا اور جب میں نے ایک فلم میں امیر آدمی کا کھردار کیا تو اس کے لیے مجھے دس سال کی سجا سنائی گئی یہ سن کر یانوس کو بڑی ہی حیرانی ہوتی ہے اور تبھی وہ پوچھتا ہے کہ کیا اس جیل سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہے بھے ایکٹر کہتا ہے کہ نہیں یہاں سے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور تم بھی یہاں سے بھاگنے کے بارے میں سوچنا بھی مت ورنہ بے موت مارے جاؤگے اب اگلے دن سبھی قیدیوں کو جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے لے جایا جاتا ہے لیکن یانوس کی نجر بس اس بات پر تھی کہ کیسے وہ یہاں سے بچ کر بھاگ سکتا ہے اب سام ہونے پر وہ ایکٹر یانوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کا میرے پاس ایک پلان ہے دراصل مجھے بھی کسی ایک ایسے ساتھی کی تلاز تھی جو تمہاری طرح بہادر ہو اب ہے ایکٹر جرمنز اور سوویت سے بچنے کے لیے اسے اپنا پلان سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے لگ بھاگ پانسو کلومیٹر دور ایک جیہل ہے جس کے کنارے چل کر ہم منگولیا بارڈر تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ہمیں تھنڈ کم ہونے کا انتجار کرنا ہوگا اور ساتھی بہت سارا کھانا جمع کرنا ہوگا جو اس ہجاروں کلومیٹر لمبے سفر میں ہمارے کام آئے گا اب یہ لوگ ہر روز تھوڑا تھوڑا کھانا اکھٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ایک دن سبھی قیدی لکڑیاں کاٹ کر جنگل سے باپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک تیج برفیلا توفان آ جاتا ہے اور تھنڈ لگنے کے کارن ان میں سے کئی قیدی مر جاتے ہیں یہ دیکھ کر ایک بوڑا قیدی تھنڈ سے بچنے کے لیے جنگل کی طرف جانے لگتا ہے تب ہی وہاں کھڑا انچارج اس پر گن تان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باپس آ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا مسٹر اسمیت کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہاں کھڑے رہے تو بیسے بھی تھنڈ سے مر جائیں گے اسی لیے وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتے اور جنگل میں جا کر چھپ جاتے ہیں جس کے بعد بھے انچارج باقی سبھی قیدیوں کو بھی جنگل میں چلنے کے لیے کہتا ہے اب یہ لوگ تھنڈ سے بچنے کے لیے ایک جھوپڑی تیار کرتے ہیں اور اس کے نیچے چھپ جاتے ہیں اور اس طرح ان کی جان بچ جاتی ہے اب اگلے دن آفیسر ان سبھی قیدیوں کو لائن میں کھڑا کرتا ہے جو ان کے جنگل میں جانے سے کافی ناراج تھا اسی لیے وہ مسٹر اسمیت اور یانوس سمیت کئی ان کے قیدیوں کو خدان میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے جس کے اندر سروائیو کر پانا بہت مسکل تھا یہاں جادہ تر قیدی جہریلی گیس اور گھٹن کے کارن ہی مر جاتے تھے لیکن یانوس کو یہاں بھرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے بھرم میں اپنا گھر دکھائی دیتا ہے جس کی طرح بے بڑھنے لگتا ہے لیکن تبھی مسٹر اسمیت اسے پکڑ لیتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہاں تینات کارڈ اسے گولی مار دیتا اب یانوس کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں رکھ سکتا مجھے اپنے گھر جانا ہے اور اپنی پتنی سے ملنا ہے اس ایکٹر کے پاس ایک پلان ہے جو یہاں سے بھاگنے میں ہماری مدد کرے گا تبھی مسٹر اسمیت کہتے ہیں کہ وہ سکس جھوٹا ہے اس نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا لیکن اگر تم سچ میں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں یانوس پوچھتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیوں آنا چاہتے ہو مسٹر اسمیت کہتے ہیں کہ تم ایک اچھے انسان ہو اگر مجھے راستے میں کچھ ہو گیا تو مجھے پورا بھروسہ ہے کہ تم مجھے اٹھا لوگے اب اسی رات کو یانوس ساتھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں سے بھاگنے کا پلان بناتا ہے جس میں مسٹر اسمیت جو ایک انجینئر ہیں وال کا جو ایک رسین کریمنل ہے توماج جو ایک آرٹسٹ ہے ووس جو ایک پریسٹ ہے جوران جو ایک 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 آنٹینٹ ہے اور کاجک جسے رات میں دکھائی نہیں دیتا ہے یانوس کہتا ہے کہ آج موسم خراب ہونے کے کارن تیج ہوایں چل رہی ہیں اور ہم لوگ آج رات یہاں سے بھاگ سکتے ہیں اگر آج رات ہم یہاں سے بھاگیں گے تو پیروں کے نسان خود با خود مٹ جائیں گے جس سے گارڈ ہمیں نہیں ڈھونڈ پائیں گے اب اس رات یہ لوگ جنریٹر بند کر دیتے ہیں جو صرف دس منٹ کے لیے ہی بند ہو سکتا تھا اور لوہے کی تار کاٹ کر سبھی لوگ یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب اگلی سوا جب گارڈ کو اس کے وارے میں پتا چلتا ہے تو وہ لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں لیکن تیج برفیلی ہواوں کے کارن انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا جس کے بعد ایک آفیسر ان کے پیچھے ڈاکس چھوڑنے کے لیے کہتا ہے وہیں دوسری طرف یہ سبھی قیدی لگاتار آگے بڑھ رہی ہوتے ہیں لیکن تھنڈ لگنے کے کارن انہیں بھی چلنے میں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے تب ہی یانوس اس کرمینل سے اس کا چاکو لیتا ہے اور پیڑ کی چھال کاٹ کر سبھی کے لیے مخوٹے بناتا ہے صبح ہوتے ہوتے یہ لوگ اس جیل سے کافی دور نکل آتے ہیں جہاں ان گارٹس کا پہنچ پانا لگ بگ ناممکن ہے اب یہ سبھی لوگ ایک جگہ رکھتے ہیں اور جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں یہ لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اسے ایک جگہ اکھٹا کر لیتے ہیں یانوس دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کچھ ہپتوں کا راسن بچا ہے لیکن سفر ابھی بھی بہت لمبا ہے اب کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سبھی لوگ پھر سے اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں یانوس جانتا تھا کہ انہیں دکھن دسا کی طرف جانا ہے اسی لیے وہ سورج کی روسنی سے دکھن دسا کا انوان لگا کر سبھی کو راستہ دکھاتا ہے اب چونکہ انہیں بیکال جھیل سے ہوتے ہوئے منگولیا بارڈر تک پہنچنا تھا جو یہاں سے ابھی بھی بہت دور ہے اسی لیے یہ لوگ بنا رکے اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اب جب رات ہوتی ہے تو یہ سبھی لوگ کھانا کھانے کے لیے ایک جنگل میں رک جاتے ہیں تبھی یانوس کہتا ہے کہ آج رات تھنڈ بڑھنے والی ہے اسی لیے ہم لوگ یہیں رکیں گے لیکن آگ جلانے کے لیے ہمیں لکڑیاں اکھٹا کر لینی چاہیے جس کے بعد سبھی لوگ لکڑیاں لینے کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں تبھی وہ لڑکا جسے رات میں دکھائی نہیں دیتا تھا وہ لکڑیاں لاتے وقت راستہ بھٹک جاتا ہے اب جب سبھی لوگ لکڑیاں لے کر باپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک ساتھی کم ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے یہ لوگ پھر سے جنگل میں جاتے ہیں لیکن وہ انہیں کہیں نہیں ملتا جس کے بعد یہ لوگ تھک ہار کر باپس آ جاتے ہیں اور صبح ہونے پر دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ ساتھی ان سے تھوڑی ہی دور بیٹھا ہے اور جب سبھی اس کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تھنڈ سے جم کر مر چکا ہے جسے یہ لوگ وہیں دفنا دیتے ہیں یعنی اس کہتا ہے کہ آج ایک آجاد انسان کی موت ہوئی ہے جس کے بعد یہ لوگ اپنے آگے کے سفر پر نکل جاتے ہیں اب ان لوگوں کو چلتے چلتے کئی دن بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا کھانا بھی ختم ہو چکا ہے یہ لوگ اتنے بھونکے ہوتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے یہاں تک کی پکچھیوں کے انڈے بھی کھا جاتے ہیں دراصل ان لوگوں کو بیکال جھیل تک ایک ہفتے پہلے ہی پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن راستہ بھٹکنے کے کارن یہ لوگ ابھی بھی جھیل سے بہت دور ہوتے ہیں ایک رات جب یہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں کچھ جانوروں کی آواز آتی ہے اور جب پاس جا کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھیڑیے اپنا سکار کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ ان بھیڑیوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور خود اس سکار پر جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کئی دنوں سے بھونکے تھے اب اگلی صبح یانوس کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی جھیل ڈھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں اور اگر میں ایک ہفتے میں باپس نہیں لوٹا تو تم لوگ سمجھ لے نہ کہ میں نہیں رہا جس کے بعد یانوس اکیلا ہی جھیل کی طرف بڑھنے لگتا ہے جب بھے پتھریلے اور خطرناک راستوں سے گجرتا ہے تو اسے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ اسے جندہ رہنے کے لیے پیڑ کی چھال تک کھانی پڑتی ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتا اور اسے پھر سے بھرم میں اپنا گھر دکھائی دینے لگتا ہے جس کی طرف یانوس تیجی سے بڑھتا ہے لیکن وہ کسی طرح اپنے دوستوں کے پاس لوٹ آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں نے جھیل ڈھونٹ لی ہے وہ یہاں سے تین دن کی دوری پر ہے اتنا کہہ کر بھے بیہوس ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کے دوست آگ جلا کر اس کی باڈی کو گرم کرتے ہیں اور اب اگلی صبح سبھی لوگ اس جھیل کی طرف نکل جاتے ہیں جب یہ لوگ ایک جنگل سے گجر رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے تب ہی انہیں ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو بتاتی ہے کہ میں رسین سے بچ کر بھاگ رہی ہوں تم لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو لیکن یانوس کے سبھی ساتھی اسے اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا کھانا نہیں تھا اور ان کی رفتار بھی دھیمی ہو جاتی اسی لئے سب لوگ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اب یہ لوگ جھیل کے کنارے پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ دلدل میں ایک ہرن فسا ہوا ہے جسے یہ لوگ اپنا سکار بنا لیتے ہیں اور اب ان کے پاس کئی ہپتوں کا کھانا تھا تب ہی ان میں سے ایک سکس جو پریسٹ تھا وہ اس لڑکی کو باپس لینے کے لیے جنگل میں جاتا ہے اور سام ہونے تک اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے جسے یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور اپنے ساتھ سامل کر لیتے ہیں اب رات بھر آرام کرنے کے بعد سبھی لوگ ایک بار پھر سے اپنی آگے کی یاترہ پر نکل جاتے ہیں یہ لڑکی بھی ان کے ساتھ گھل مل جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا نام اریانا ہے اور میں پولینڈ سے ہوں میرے پتا ایک کرانتکاری بننا چاہتے تھے لیکن کمیونسٹوں نے انہیں مار دیا اب یہ سبھی لوگ کئی ہفتوں تک چلنے کے بعد منگولیا بورڈر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں گاؤں کے لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے لیکن سوویت یونین اور منگولیا کا بورڈر پار کرنے سے پہلے ان کا کرمنل ساتھی بول کا کہتا ہے کہ میں یہی رکنا چاہتا ہوں میں اب تمہارے ساتھ اور آگے نہیں آسکتا جس کے بعد یانوس اسے گوڈ بائی بول کر آگے بڑھ جاتا ہے اب جب یہ سبھی چھے لوگ بورڈر پار کر کے منگولیا پہنچتے ہیں تو انہیں گیٹ پر کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر اسٹیلن کا فوٹو دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کمیونسٹ نے منگولیا پر بھی کبجہ کر لیا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ حتاس اور نراز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنا پورا جیون داؤ پر لگا دیا تھا لیکن اب منگولیا بھی ان کے لیے سرکچت نہیں تھا تب ہی یانوس کہتا ہے کہ ہم چائنا کے راستے طبت جائیں گے اور وہاں سے انڈیا کیونکہ انڈیا میں ابھی بریٹسرز کا راج ہے جہاں ہم لوگ سرکچت رہ سکتے ہیں لیکن انڈیا پہنچنے کے لیے ہمیں ہمالے کے پہاڑوں سے گجرنا ہوگا اب یہ لوگ ایک بار پھر سے نسچے کر کے اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں جو ابھی بھی ہجاروں کلومیٹر لمبا تھا یانوس یہ بات جانتا تھا کہ ان میں سے سبھی لوگ انڈیا نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ ان کے سامنے وسال گووی ڈیجرڈ تھا جسے پار کر پانا اتنا آسان نہیں تھا یہاں نہ تو پینے کے لیے پانی تھا اور نہ ہی کھانا اب انہیں ریگستان میں جو بھی چھوٹے موٹے جانبر ملتے یہ لوگ اسے مار کر کھا جاتے اور پیاس بجھانے کے لیے کپڑا گیلا کر کے چوس لیتے یہ لوگ دھوپ سے بچنے کے لیے اپنے اوور کوٹس اور باقی کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں لیکن گرمی کے کارن ان سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اب ان کے پینے کا پانی بھی ختم ہو چکا تھا تب ہی مسٹر اسمیت کو پورو دسا میں کچھ پیڑ دکھائی دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہاں پانی چرور ہوگا یانوس کہتا ہے کہ یہ ہمارا بھرم ہے وہاں کوئی پیڑ نہیں ہے اور ہمیں پورو نہیں دکھن دسا کی طرف جانا ہے لیکن مسٹر اسمیت کسی کی بات نہیں سنتے اور اس طرف جانے لگتے ہیں لیکن جب یہاں پہنچتے ہیں تو اس جگہ سچ میں پانی کا ایک کوا ہوتا ہے جسے دیکھ کر یہ لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے پانی پیتے ہیں ان سبھی لوگوں کا من ہوتا ہے کہ کچھ دن آرام کرنے کے لیے ہم یہی رک جاتے ہیں لیکن یانوس انہیں سمجھاتا ہے کہ یہاں پینے کے لیے پانی تو ہے لیکن کھانا نہیں ہے اور بینا کھانے کے ہم لوگ کمجور ہو جائیں گے اور پھر چلنے کے لائک نہیں بچیں گے اسی لیے اگلے دن سبھی لوگ اپنے اپنے برتونوں میں خوب سارا پانی بھر لیتے ہیں اور آگے کے سفر پر نکل جاتے ہیں اب جب یہ لوگ ریگستان سے گجر رہے ہوتے ہیں تبھی ایک بہنکر ریتیلہ طوفان ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ خود کو چھپانی کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس طوفان میں ان کا جیادہ تر پانی برواد ہو جاتا ہے جس کے کارن سبھی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور جب اگلے دن سفر پر نکلتے ہیں تو ایریانا بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے تبھی مسٹر اس میں دوڑ کر اس کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایریانا کے پیر کافی حد تک سوج گئے ہیں اسی لیے اسے چلنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی لیکن وہ ایسی حالت میں بھی چلنا جاری رکھتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کارن ان لوگوں کو کوئی پریشانی ہو لیکن تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد ایک بار پھر سے ایریانا گر جاتی ہے جسے بے پریشٹ اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اور آگے وڑنا جاری رکھتا ہے لیکن ایریانا اپنے اس سفر کو جادہ سمیہ تک جاری نہیں رکھ پاتی اور منجل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا کو البدہ کہہ دیتی ہے اور اس کی جندگی کا یہ سفر یہیں ختم ہو جاتا ہے جسے یہ لوگ یہیں دفنا کر اپنے سفر پر آگے وڑ جاتے ہیں کیونکہ چلنے کی سوائے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اب ان کے پاس بہت تھوڑا پانی بچتا ہے جسے پی کر یہ لوگ اپنی پیاس بجاتے ہیں لیکن تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد ان کا ایک اور ساتھی جو آرٹسٹ تھا بہے بہوس ہو کر نیچے گر جاتا ہے اور اس کی بھی مرتیو ہو جاتی ہے اور اب یہ چار لوگ ہی بچتے ہیں جو اپنے ایک اور ساتھی کو دفنا کر آگے بڑ جاتے ہیں اب جیسے جیسے یہ لوگ آگے وڑ رہے تھے ان کا سریر اور حوصلہ دونوں ہی ٹوٹتے جا رہے تھے لیکن یہ لوگ پھر بھی ہار نہیں مانتے اور کئی دنوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد ریگستان کو پار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب ہی یانوس دیکھتا ہے کہ سامنے پہاڑ ہیں جہاں جرور پینے کے لیے پانی ہوگا لیکن اب مسٹر اسمیت بھی تھک کر نیچے گر گئے تھے اور کہتے ہیں کہ تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اب میں اور نہیں چل سکتا یانوس کہتا ہے کہ ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے اسی لیے وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو آگے چل کر پانی ڈھوڑنے کے لیے کہتا ہے اور خود مسٹر اسمیت کے ساتھ سام ہونے تک ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اب چونکہ یہ لوگ بہت تھکے ہوئے تھے اسی لیے وہیں سو جاتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تب ہی ایک سامپ توماچ کے پیر پر چڑ جاتا ہے اور جب بھے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے تو اسے وہاں پانی کا ایک ریسورس مل جاتا ہے جہاں سے بہت تھوڑا سا پانی رس رہا تھا جسے چاٹ چاٹ کر سب ہی اپنی پیاس بجاتے ہیں اور مسٹر اسمیت کو بھی پانی پلاتے ہیں یہ لوگ اس سامپ کو بھی پکڑ لیتے ہیں جسے کھانے کے بعد ان کے سریر میں تھوڑی جان آ جاتی ہے لیکن مسٹر اسمیت اب چلنے کی حالت میں نہیں تھے بھی کہتے ہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تب ہی یانوس مسٹر اسمیت کا حوصلہ وڑانے کے لیے ان کے بیٹے کا نام لیتا ہے جسے رسیانس نے مار ڈالا تھا دراصل آج سے کچھ سال پہلے جب مسٹر اسمیت اپنے بیٹے کے ساتھ رسیہ آئے تھے تو انہیں پکڑ لیا گیا تھا اور ان کے بیٹے کو ان کے ہی خلاف جھوٹی کا واہی دلوا کر اسے گولی مار دی تھی جس کے لیے مسٹر اسمیت خود کو جمع دار مانتے ہیں اسی لیے وہ اب تک جندہ رہ کر جندہ ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی پوری جندگی خود کو دو سی ٹھہرائے اسی لیے میرا اس کے پاس جانا بہت جروری ہے یانوس کی یہ بات سن کر مسٹر اسمیت کا حوصلہ ایک بار پھر لوٹ آتا ہے اور اگلی صبح یہ چاروں ایک بار پھر اپنے سفر پر نکل پڑتے ہیں اور کئی گھنٹوں کا سفر تائے کرنے کے بعد یہ لوگ دی گریٹ وال آف چائنا تک پہنچ جاتے ہیں لیکن چائنا ان کے لیے سیف نہیں تھا اسی لیے یہ لوگ ہمالے کے برفیلے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے طبت کی طرف بڑھنے لگتے ہیں لیکن یہ مسکل سفر دھیرے دھیرے ان کی جان لے رہا تھا حالانکہ یہ لوگ کسی طرح طبت بارڈر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک طبتین مونک ان کے پاس آتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ ایک بودھسٹ مونیسٹری لے کر جاتا ہے جہاں ان کا اچھے سے سواگت کیا جاتا ہے اور یہ لوگ انہیں کھانا دیتے ہیں تبھی ایک مونک بتاتا ہے کہ یہاں سے انڈیا جانے کے لیے تمہیں سکم سے ہوتے ہوئے جانا ہوگا لیکن ابھی تھنڈ بہت زیادہ ہے اسی لیے تھنڈ کم ہونے تک تمہیں تین مہینے کا انتجار کرنا ہوگا اور تب تک تم یہاں آرام سے رکھ سکتے ہو لیکن یانوس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں یہاں نہیں رکھ سکتا مجھے اپنے گھر باپس جانا ہے اگر ہم یہاں رکے تو تھک جائیں گے اور پھر آگے کا سفر تیہ کرنا مسکل ہوگا تبھی مسٹر اسمیت کہتے ہیں کہ میں یہاں سے لاسا جاؤں گا اور وہاں سے چائنا کیونکہ چائنا کے اندر ابھی بھی یو ایس ملیٹری کا آپریشن چل رہا ہے جو مجھے امریکہ پہنچا دیں گے اب رات بھر آرام کرنے کے بعد یانوس وہاں نہیں رکھتا اور صبح ہوتے ہی انڈیا کے لیے نکل جاتا ہے اسے اکیلا جاتا دیکھ اس کے دو ساتھی بھی اس کے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن مسٹر اسمیت وہیں رکھ جاتے ہیں جس کے بعد یانوس اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان برفیلے راستوں کو ناپتے ہوئے سککم تک پہنچ جاتا ہے جہاں سبھی لوگ ان کا بہت اچھے سے سواگت کرتے ہیں اور انہیں سممان کے ساتھ گاؤں لے کر آیا جاتا ہے ان لوگوں نے سائیویریہ سے انڈیا تک آنے کے لیے 6400 کلومیٹر کا پیدل سفر تیہ کیا ہے جس میں انہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنے کے ساتھ ہی اپنے کئی ساتھیوں کی جان بھی گوانی پڑی لیکن اب ان کا سفر ختم ہو چکا ہے کہانی کے انڈ میں بھتایا جاتا ہے کہ یانوس اگلے پچاس سالوں تک اپنے گھر نہیں جا پایا اور دیش بیدیش گھومتا رہا کیونکہ پولینڈ ابھی بھی کمی نسٹوں کے کبجے میں تھا لیکن جب سن 1989 میں پولینڈ کو آجادی ملی تو بھے اپنے گھر جاتا ہے اور اس کی نجروں کے سامنے بہی سین ہوتا ہے جسے بھے بار بار اپنے بھرم میں دیکھا کرتا تھا لیکن اس بار بھے پتھر کے نیچے سے چاوی نکال کر دروازہ کھولتا ہے اور جب گھر کے اندر جاتا ہے تو سامنے اس کی پتنی بیٹھی ہوتی ہے جو اب بوڑی ہو چکی ہے لیکن جب بے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور اتنے سال بعد ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی سچی کہانی تھی بے ویک مووی کی جو جرور آپ کو پسند آئی ہوگی باقی آپ نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے سری کرشنا